کہتے ہیں زناب الجبر کی صورت میں اگر حمل ٹھیر جائے تو کیا معاملہ کرنا چاہیے کیا اس کو ختم کر دیا جائے یا باقی رکھا جائے بڑی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور تمام مسلمان کو عزت و قلت اللہ تعالیٰ ہم حفوظ فرمائے زناب الجبر ہو گیا ہے اور حمل بھی ٹھیر گیا ہے بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے میں نے بچہ پیدا اس لئے کہا کہ گرانا جائز نہیں ہے اللہ کہ بعض علماء کے دکھر چار مہینے سے کم عمر ہو اور روح نہ پھوکی جائے تب گرائے جا سکتا ہے ایک قول ہے علماء کے یہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بچے کا کیا حکم ہے ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی پیار بیغم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بستر کے لئے ہیں بستر والے کے لئے اور جس نے زنا کی اس کے لئے پتھر ہے کنکر ہے یعنی رجم کرنا ہے اس حدیث سے علماء نے یہ فائدہ خد کیا ہے کہ اگر اورش شادی شدہ ہے اور زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بچہ کا نام جو ہے وہ اسی کا ہوگا جس کی وہ بیوی ہے جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوا ہے اللہ یہ کہ یہ خاون جو ہے اسے ڈینائی کر دے کہے میرا بچہ نہیں ہے اور ملاحنہ بھی ہو جائے اللہان جو ہے تب سپریشن ہو جائے گی ہمیشہ کہنی الگل ہو جائیں گے اور بچے کا نام والد کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا والد سے مراجعہ اس بیوی کا خاون جو ہے لیکن اگر یہ اورش جو شادی شدہ ہے اس کے خاموش رہتا ہے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہے اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے الگ بات اگر پتہ بھی ہو کہ میرے اولاد نہیں ہیں میں مثلا کچھ چھٹی پہ تھا پھر بعد میں حمل ٹھیر گیا اس پر پردہ رکھنا چاہتا ہے یا وہ ویسے بھی مطالبہ نہیں کرتا ہے عدالت میں نہ ہی لعان کرتا ہے تو بچہ اسی کا تصور کیا جائے گا اسی کا بچہ ہوگا دوسری صورت ہے کہ اگر عورت شادی شدہ نہیں ہے اور زنا بالجبر ہو گئے یا زنا ہو گئے نعوذ باللہ اور بچہ ٹھیر گیا اب یہ بچہ جو ہے کس کا ہے اس میں علماء کے اختلاف ہے بلوں صورت پر اتفاق علماء کا اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے کس کا ہوگا ایک علماء کے یہ ہے کہ جس نے زنا کیا ہے یہ اسی کا بچہ کو اسی کا نام ہوگا اور بعض علماء کہے کہ اس کا نام بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ صفاح نکاح نہیں ہے جائز نہیں ہے اور حرام میں جو حرام کو نطفہ ہوتا ہے اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں قول راجح یہی ہے کہ اگر وہ اس بچے کو لینا چاہے تو اسی کا بچے کا نام ہی ہوگا وہی اس کا وارد ہوگا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا اللہ علماء کے اور بھی نمی چوڑی بیس وقت نہیں ہے لیکن اللہ رحم کرے اگر کوئی ایسا مصیبت آ جائے تو اس کے تفصیلت دو ہیں دو صورتیں عورت یا شادشدہ ہے یا بغیر شادشدہ ہے شادشدہ ہے خامن اکسیب کیا ہے یا نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے لہان تک ماملہ گئے لہان نہیں تو تب بھی اسی کا ہے لہان تک ماملہ گئے اور الہد کی ہوگا تب اس کا بچہ تصور نہیں ہوگا اور اس کو کوئی فرضی نام دی جاتا ہے پتہ ہے ایسے بچوں کو فرضی نام دیا جاتا ہے جو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اڈاپٹ کرنے چاہتے ہیں وہ بھی اس کو اپنا نام دی دے سکتا ٹھیک ہے دوزی صورت یہ ہے کہ لڑکی جوہنے وہ شادشدہ نہیں ہیں اگر شادشدہ نہیں ہیں تو یہ صورت میں اگر وہ شخص جس نے ذرا کیا انعوذ باللہ وہ اس کو پالنا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے نام بھی دے سکتا ہے اگر نہیں لینا چاہتا ہے تو اس پر زبردستی نہیں ہے تو فرضی نام اس کو دیا جائے گا اور پھر اس کی پرورش جوہنے اما کرتی رہے گی اللہ اعلوم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ